سلام علیکم محترم خواتین و حضرات کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناصرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناصرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو اولاد کی تربیت کا ایک بہترین عمل بتائیں گے ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کبھی بھی نافرمان نہ ہو آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہ کرے تو آپ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی ناصرین وظیفہ بتاتا ہوں وظیفہ بتانے سے پہلے دو مشورے ہیں اگر آپ اولاد کو بچپن سے ہی دین سکھائیں اور حلال رزق سے ان کی پرورش کریں تو انشاءاللہ تعالی تو بھی آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی ناصرین اب ہم آپ کو اس وظیفہ جو ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اس کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ناصرین اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی اولاد نافرمان نہ ہو اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو جائے اس کی اولاد نیک اور صالحہ ہو تو وہ شخص روزانہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے پھر سو دفعہ اس میں مبارکیہ بررو پڑھے آخر میں پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے اور یہ عمل وہ شخص گیارہ دن یا چالیس دن یا اس سے زائد عرصے کے لیے بھی جاری رکھا جا سکتا ہے اس عمل کو کچھ عرصہ آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے اولاد نافرمان نہیں ہوگی اور اگر نافرمان ہیں اولاد تو وہ بھی فرما بردار نیک اور صالحہ ہو جائے گی دوستو ضرور عمل کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں